اگر کوئی شخص تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتا لیکن دعوت دینے والے کو تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا اور دوسرا مسلسل نصیحت کا عمل اثر انداز ہوتا ہے روزانہ ایک کترہ پتھر پہ بھی گرے تو ایک دن پتھر میں بھی سراخ ہو جاتا ہے جب آپ تسلسل کے ساتھ محنت کریں گے لوگوں کے ساتھ ذاتی ربط رکھیں گے اور ان کو خیر دینے کے لیے جذبات سینے میں موجود رکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو اس لیے معاشرہ خراب ہونے لگے تو اپنا کردار آپ کو ضرور ادا کرنا چاہیے اور جہاں جہاں آپ کو خرابی نظر آ رہی ہو وہاں پہنچ کر کے اس راستے کو روکنے کے لیے عملی جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے تو یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کریں اپنی اولاد کو خیر پر گامزن کرنے کی کوشش کریں ان کی فکری تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی عملی تربیت میں بھی کوشش رہیں اگر والدین اپنی ذمہ داری سے دست بردار ہو جائیں تو پھر اولادیں جو ہیں وہ خیر نہیں حاصل کر پاتی اگر اچھے والدین بھی یہ ذمہ نہ لیں تو ان کی اولادیں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی شخص کچھ کوتہیاں بھی رکھتا ہے لیکن اس کی کوشش ہو اور وہ محنت کرے تو وہ اچھے نتائج حاصل کر پاتا ہے تو اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے اس کے بعد پھر استاد اور مولم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو خیر اور اچھائی پر گامزن کرنے کی کوشش کرے اور پھر اس کے بعد یہ ممرو محراب کے جو وارسین ہیں ان کے پاس جب لوگ آتے ہیں چل کر آتے ہیں وقت نکال کے آتے ہیں تو اس وقت کو غنیمت جانے اور ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے تاکہ آنے والے کتنا وقت لے کر آئے ہیں آج تاحد نظر لوگوں کا اجتماع ہے اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ باہر بازاروں میں بھی لوگ جمع ہیں اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے لوگ وقت لگا کے لوگ پیسہ خرچ کر کے اور اپنی مصروفیات کو ترک کر کے یہاں پہنچے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ان تک خیر کی باتیں زیادہ سے زیادہ پہنچ جائیں دیکھئے عمل میری ذمہ داری نہیں ہے یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ وہ کس کے دل کو موڑتا ہے مالی کا کام جو ہے وہ بیچ ڈال کر کے گھوڑی کرنا اور پانی ڈالنا ہوتا ہے وہاں سے گلاب کیسے ہوگے گا اس کی شاخیں ہری کیسے ہوں گی اور اس پر سرخ گلاب کیسے کھلیں گے یہ مالی کا کام نہیں ہے یہ عرض و سماوات کے مالک کا کام ہے تو یار زمین کی کوک سے گلاب اگے تو یہ مالی کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی ذمہ داری بیچ ڈالنا ہے تو دلوں کے اندر محبت رسول کی کمپلیں پھوٹیں خشیت کے پھول کھلیں اور عمل کی زندگی پیدا ہو تو کیا یہ میرے یا میرے کسی مبلک کے بس میں ہے قطن ہمارے بس میں نہیں ہے ہمارا کام بیچ ڈالنا ہے اس کو پانی دینا ہے پھر مالک چاہے تو اس سے گلاب پیدا کر دے مالک چاہے تو اس کو جو ہے مختلف رنگوں سے مالہ مال کر دے اس لیے ہمارا یہ کام ہے اور اس کو ہم ہر صورت کے اندر اور پوری حکمت کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ لوگوں کے وقت کی قدر کرتے ہوئے لوگوں تک میسج اور پیغام پہنچائے اللہ کے محبوب علیہ السلام زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سعات لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا اور جن مشکل اور کٹھن حالات میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا ہمیں تو جو ہے وہ اس کا اشر اشیر بھی نہیں دیکھنا پڑا برست پتھروں کے سائے میں بھی پیغام حق دینا اور پھر ان کے لئے دعائیں مانگنا یہ نبی رحمت کی زندگی کا ایک ایسا جلی عنوان ہے کہ طائف کے بازار آج بھی اس کی گواہی دیتے ہیں آج وہاں کفر نہیں اسلام کے پھرے رہ لہراتے ہیں یہ محمد عربی کے خون کا کمال ہے ورنہ حضور علیہ السلام اگر ان کے لئے بددعا کے لفظ بول دیتے تو یہ پہاڑ اپس میں جڑ جاتے اور ان کی ہڈیاں بھی نہ ملتی لیکن میرے حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ ان کے لئے ہدایت کے دروازے کھول دے الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا دے ان پتھر والی زمینوں تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا مشکلیں سہنا تکلیفیں آلام مصیبتیں راستے کی سختیاں تلخیاں لوگوں کے تلخ رویے سب کچھ گوارہ کیا لیکن لوگوں تک پیغامیں حق کا ابلہ کیا لیکن پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگ خود کشپور لیے حضور کی دہلیس پہ حاضر ہوئے اور خود جولی پھیلا کے کہتے ہیں حضور اس میں خیدات ڈال دیجی